بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to park profitable stocks دوستو stock exchange میں محفوظ سرمایہ کاری کرنی ہو جس میں نقصان کم سے کم ہو اور guaranteed profit مل سکے تو کہا جاتا ہے کہ آپ blue chips stocks میں سرمایہ کاری کریں blue chips companyیں کیا ہیں اور ان کو ہم کہاں تلاش کر سکتے ہیں ویسے تو پاکستان میں لگ بگ 25 سے 30 companyوں کو blue chips کہا جاتا ہے لیکن ان میں ان سب میں سرمایہ کاری ہے investment تو ہو نہیں سکتی کیونکہ کچھ companyوں کی share price بہت اوپر جا چکی ہوتی ہے تو ایک چھوٹے سرمایہ کار کو کم سرمایہ کے ساتھ blue chip stocks میں کیسے entry لینی چاہیے اگر آپ stock exchange میں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے سرمایہ کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو blue chip stocks میں سرمایہ کاری کی طرف آئیں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں یا پہلے سے ہو سکے نقصان کو recover کر سکیں لیکن blue chip stocks کو کیسے تلاش کرنا ہے کیسے ان میں enter ہونا ہے اور ان سے نکلنے کی strategy کیا ہونی چاہیے یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے ساتھ رہیے گا اس دوران آپ چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے کیونکہ پاک profitable stocks میں آپ کو صرف اور صرف اچھے stocks ہی recommend کیے جاتے ہیں جو fundamentally strong ہوں اور اچھے payout دیتے ہیں دوستو اگر آپ stock exchange میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے ایک term big players کا نام ضرور سنا ہوگا big players stock exchange کو اوپر یا نیچے move کرتے ہیں یعنی کبھی market میں لاو مال کرتے ہیں اور کبھی market کو گرا دیتے ہیں ان کے پاس funds بے تہاشا ہوتے ہیں اور جب یہ big players کسی share یا market کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو اچھی buying کرتے ہیں اور جب کبھی market کو گرانا ہو تو اچانک بڑی selling کر دیتے ہیں جس سے panic پھیلتا ہے اور ایک retail investor پٹ جاتا ہے یہ big players ایسا کیوں کرتے ہیں یہ آج کا topic نہیں ہے اس لیے اپنے topic کی طرف واپس آتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام کے عام investors جو ہوتے ہیں یا میرے اور آپ جیسے retail investors ان big players کی manipulation سے کیسے بچ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جن shares میں یہ buying کریں آپ بھی ان میں enter ہو جائیں اور جب یہ اس share سے نکلیں آپ بھی نکل جائیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ big players نے کن stocks میں entry لے رکھی ہے تاکہ ہم بھی انی stocks میں آ جائیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ big players صرف blue chips میں یہ investment نہیں کرتے بلکہ وہ کچرا یا سٹا stocks میں بھی کام کرتے ہیں لیکن کچرا یا سٹا stocks پر ایک وقت تک کام کرتے ہیں اور ان stocks کا price بڑھا کر وہاں مال عام investors کو چپکا کر نکل جاتے ہیں لیکن blue chip stocks میں ان کی investment long term کے لیے ہوتی ہے اور کچرا stocks یا سٹا ایٹم سے پیسے بنا کر blue chips میں investment کرتے ہیں اگر آپ بھی یہ کر سکتے ہیں تو سٹا stocks یا کچرا stocks میں ضرور کھیلیں لیکن ان سے کمائے گے پیسے کو blue chips stocks میں invest کرتے جائیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ big players نے کن blue chips میں سرمایہ کر رکھی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ big players insurance banks mutual funds کمپنیاں foreign corporates اور چند کھرپتی افراد یا خاندان ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سب کون سے index یا کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان stock exchange کی website dps.psx.com.p کے پر آئیں اور indices کو کلک کریں indices یعنی indexes ہوتے ہیں یہ آپ ان کو کلک کریں آپ کے سامنے stock exchange میں شامل تمام indexes آگئے ہیں جیسے kse 100 all shares kse 30 kmi 30 وغیرہ اس سے آگے دیکھیں تو bkti ogti پھر upp9 NITPGI NBPPGI MZNPI JSMFI اور ACI ہے یہ سب indexes ہیں ہم شروع کرتے ہیں bkti سے جو کہ banking tradeable index ہے اس میں تمام banks شامل ہیں لیکن blue chips شامل ہیں عام طرح کے bank شامل اس میں نہیں ہوتے market watch میں آ کر filter لگائیں bkti تو وہ سب shares آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو bkti میں شامل ہیں banking sector کی تمام blue chips company ہیں یا banks آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور یہ وہ stocks ہیں اور یہ art ہیں جبکہ پاکستان میں banks کی تعداد تو آپ کو پتہ یہ کہ اس سے زیادہ ہے لیکن یہاں پہ صرف art ہیں اور یہی آپ نے اگر banks میں کام کرنا پسند کرتے ہیں تو انہی art میں سے کسی ایک کو آپ نے select کرنا ہوگا تو ان میں سے کسی ایک یا زیادہ میں investment آپ کر سکتے ہیں یہاں صرف art listed ہیں جن میں big players کام کرتے ہیں باقی banks جو ان میں نہیں آتے وہ اس list کے حساب سے کچھرا stocks کہلا سکتے ہیں آپ دوسرا index دیکھتے ہیں OGTI یہ index oil and gas پر مشتمل ہے اس میں صرف چار کمپنیاں درجیں اور یہی blue chips ہیں انہی میں big players کام کرتے ہیں اب ان میں کسی کمپنی کو کیسے select کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں ویڈیو شارٹ رکھنے کے لیے صرف ایک کمپنی کو دیکھوں گا آپ دوسرے indexز میں بھی اسی طرح کمپنی کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں اب ان چاروں کو right click کر کے open new window میں کھول لیں OGTC کو کھولا اب پانچ سال کے graph پر کلک کریں ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ سال میں OGTC کا کم سے کم price 75 کے قریب گیا اور زیادہ سے زیادہ 185 راہ اس وقت یہ 84 کے قریب ہے یعنی risk کم ہے اور reward زیادہ ہے اب ہم اس کے financials کو دیکھتے ہیں اس کا PE 3.08 ہے جو کہ بہت اچھا ہے free float بھی کم ہے لیکن اس کی EPS میں پچھلے دو سالوں سے growth negative رہی ہے لیکن EPS ابھی بھی اچھا خاصہ ہے یعنی 22-23 کے قریب اس کا EPS چل رہا ہے اور یہ کمپنی تقریباً ہر سال dividend بھی دے رہی ہے OGTC میں کچھ مسائل جیسے سرکلو ڈیٹ اور نئی exploration کا نہ ہونا پچھلے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے EPS growth متاثر ہوتی ہے اور ان چیزوں کو آپ نے بھی مدد نظر رکھنا ہوتا ہے یعنی جس کمپنی کو بھی آپ select کرتے ہیں اس کی خبروں پہ آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اگر تو وہ profit میں چل رہی ہے اس کا EPS ٹھیک چل رہا ہے تو آپ نے اس میں شامل رہنا ہے ورنہ آپ نے بھی نکلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایک وقت میں OGTC ایک سو پچاسی پہ تھا اور اب یہ ایٹی فور تک آ چکا ہے تو اس کی reasons یہی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسائل آ رہے ہوتے ہیں ورنہ اتنا share بالکل نہیں گرتا ہے تھوڑی بہت correction تو ہر share اپنے cycle کے حساب سے کرتا ہے لیکن اتنا زیادہ کہ سو دو سو روپے گر جائے اس کی reasons اسی طرح کی ہوتی ہیں تو being a blue chip company آپ کے سامنے OGTC آ چکی ہے اس طرح آپ دوسری کمپنیوں کے risk اور reward کو سامنے رکھ کر کسی بھی کمپنی کو select کریں اب اگلے index کو دیکھتے ہیں UPP9 یہ UBL bank کا پاکستان enterprise index ہے UBL نے کن کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے دوستو banks جو آپ پیسے banks میں جمع کراتے ہیں وہ stock exchange میں لگاتے ہیں اور stock exchange کے مختلف کمپنیوں میں لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ UBL نے جن کمپنیوں میں اپنی investment کر رکھی ہے وہ یہاں پہ درج ہیں یہ total nine کمپنیاں ہیں جو اس index میں انلسٹڈ ہیں اور اگلا index ہے NITPGI یہ national investment trust کا index ہے جن کمپنیوں میں NIT نے investment کر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور NBPPGI یہ national bank کا growth index ہے national bank نے بھی ان کمپنیوں میں investment کر رکھی ہے اور MZ NPI یعنی میزان bank کی investment ان کمپنیوں میں ہے اگر آپ ان indexes میں درج کمپنیوں کو نوٹ کر لینا چاہتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو تقریباً ہر index میں موجود ہیں اور وہ اور یہی وہ blue chips کمپنیاں ہیں جو اپنے investors کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں یعنی یہ کمپنیاں grow بھی کر رہی ہیں مسلسل profit میں بھی ہیں اور بہترین payout بھی دے رہی ہیں آپ بھی اگر ان میں سرمایہ کاری کریں گے تو آپ بھی profit میں اصدار بن سکیں گے اس طرح آپ سب indexes کو دیکھ کر investment کے لیے کمپنی کو short list کر سکتے ہیں اور اوپر طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ کیسے کمپنی کا جہزہ لینا ہے اور کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں دوستو یہ کمپنی ہیں جو کہ blue chips ہیں بڑے اداروں یعنی big players کا انتخاب ہیں آپ بھی ان کا حصہ بن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جب دیکھیں کہ ایک حد تک جا کر وہ script resist ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں selling آ رہی ہے تو آپ بھی ایسے script سے نکل سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے اس سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں کیونکہ آگے انہی blue chips کمپنیوں کا ایک ایک کر کے analysis کر کے ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو اچھی کمپنی کو select کرتے کرنے میں آسانی اور right time میں entry اور exit لینے میں آسانی ہو سکے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ and thanks for watching